سوال کیا ہے کہ کل آپ نے ٹیچرز ٹریننگ کا ذکر کیا تھا اگلی ناصل کے حوالے سے اسی حوالے سے آپ ماں کی ٹریننگ کے بارے میں کیا رائے دیں گے اس میں صرف نئے پیرنٹس نہیں بلکہ ٹین ایجرز کی تربیت کے حوالے سے کیا کہیں گے ایک اورال پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ جب کسی کو کوئی جوب اسائن کرنے لگتے ہیں تو پہلے یہ چیک کرتے ہیں کہ جو جوب کی ریکائرمنٹس ہیں وہ اس کے اندر پوری ہوئی ہیں یا پوری نہیں ہوئی ہیں تو یا اس کے اندر جوب کی جو اس کا جوب ڈسکرپشن ہے اس کی ریکائرمنٹس پوری ہیں تو ہم اسے جوب دے دیں گے اور اگر نہیں دیں گے تو پھر ہم فوراں ایک کام کرتے ہیں کہ اگر اس کو جوب دینی ہے تو اس کو ٹریننگ دینی پڑے گی ساری دنیا میں یہی کام ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کام کے لیے ڈگریز رکھتے ہیں سیٹیفکیشنز رکھتے ہیں کورسز ورکشاپس فلا فلا کہ جوب ڈسکرپشن کی جو ریکائرمنٹس ہیں وہ بندے کے اندر ہونی چاہیے ہیں اچھا اگر کسی کے اندر جوب ڈسکرپشن کی ریکائرمنٹ نہیں تھی اور آپ نے اس کو جوب دے دی تو وہ کیا کرے گا کام خراب کرے گا نیچری کتنا پرسنٹ امکان ہے کہ وہ صحیح کرے گا بہت کم زیادہ تر امکان یہ ہے کہ یہ غلط فیصلے کرے گا یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ساری غلطی اور صحیح ہونا فیصلوں کی صحیح اور غلط ہونا ہوتا ہے اور میں اپنا اسٹیٹس رکھتا ہوں ووٹس ایپ کے اندر we are nothing but our decisions میں نے اس بات پر غور کیا کہ ہماری ساری زندگی یا وہ فیصل ہیں جو ابھی ہم نے کی ہیں یا وہ فیصلے ہیں جو پہلے ہم نے کی ہیں اس کے سوا کچھ نہیں ہے absolutely nothing میں ابھی جو کچھ ہوں وہ ایک فیصلے کا result ہے جو میں نے بتیس سال پہلے کیا تھا اگر بتیس سال پہلے 32 years back میں نے وہ فیصلہ نہ کیا ہوتا یا کچھ اور کیا ہوتا تو اس وقت مجھے بالکل مختلف ہونا چاہیے تھا تو ہم صرف اپنے فیصلے ہیں تو اگر آپ نے جاب کسی کو دی اور اس کو صحیح ٹرین نہیں کیا تھا تو وہ کیا کرے گا وہ کام کو خراب کرے گا کام خراب کرنے کا مطلب کیا ہے فیصلے غلط کرے گا اس کے فیصلے غلط ہوں گے تو آپ کو اس کے فیصلے صحیح چاہیے ہیں تو آپ کو اس کو ٹریننگ دینی پڑے گی ماں بھی ایسے ہی ہے ٹینجر بھی ایسے ہی ہیں ٹیچرز بھی ایسے ہی ہیں مولانا بھی ایسے ہی ہیں ساری دنیا ایسی ہے یا تو جوب مات دو جوب دے رہے ہو تو اس کو ٹرین کرو اب ایک اور آخری بات سلسلی کی ایک بات وہ یہ کہ کسی نے کہا کہ بھئی اگر آپ کو یہ کہا جائے آپ کو پتا ہے کہ پانی کی جہاز چل رہے ہوتے ہیں جن کو ہم کشتی نہیں کہہ سکتے بہت بڑے بڑے جہاز ہیں جن کے اندر مثال بیس بیس سوئنگ پول بنے ہوئے ہیں ساڑھے تین ہزار چار ہزار لوگ اس کے اندر بیٹھ کے سفر کر رہے ہوتے ہیں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ ایک اوشین لائنر چلائیں اور اس کو مثال کی طور پر ٹرونٹو سے نکال کر آپ لے جائیں انگلینڈ تک لندن کی کسی پورٹ پہ آپ اس کو انکر کروا دیں آپ کو کلی اوشین لائنر دیا جائے تو آپ چلائیں گے کیوں چونکہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ جہاز ہے یہ خود کئی سو ملین ڈالر کا ہوگا اس کے اندر ساڑھے تین چار ہزار لوگ ہوں گے ان کی ورث ہے وہ پرائس لیس ہے اور ان سب چیزوں کو اتنی جان اور اتنے پیسے کو میرے ہاتھوں میں دے دیا جائے جبکہ مجھے اوشین لائنر چلانے کی کوئی پریکٹس کوئی ٹریننگ نہیں ہے تو میرا دماغ خراب ہے کہ میں یہ کروں گا کوئی مجھے دھکا دے کے مجھے زنجیروں سے بھی باندھے تو میں نہیں چلاؤں گا کہ مجھے کہیں اس مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں فیملی چلانا اوشین لائنر سے زیادہ سخت ہے اور ہم بغیر ٹریننگ کے فیملیز چلا رہے ہیں ہم لوگ بغیر ٹریننگ کے زندگیوں سے کھیل رہے ہیں جو تعلق ایک بچے کا اپنی ماں سے ہوتا ہے وہ کیپٹن کا جہاز سے نہیں ہوتا ہے بچہ اپنی ماں سے اس سے کہیں زیادہ سیکھتا ہے جو شپ اپنے کیپٹن سے سیکھتی ہے شپ میں تو پھر شاید کوئی آٹو پارٹ لگا ہو جو کیپٹن کو روک دے کہ بھائی اس سپیڈ سے زیادہ سے یہ بسٹ ہو جائے گا اس سے زیادہ سپیڈ میں ایکسیپنی کروں گا بچے کے اندر ایسا کوئی آٹو پلان نہیں ہے سب کا سب اپنی ماں سے لے سکتا ہے اور خدا نہ کرے اگر وہ اس پہ بسٹ ہوا اور اپنی ماں سے محروم رہ گیا تو اب جو ڈس آرڈر اس بچے کے اندر بننے والا ہے اس کو خدا ہی جانتا ہے کہ کیا ہونا ہے آپ یہ کام بغیر ٹریننگ کے کر رہے ہیں اور مثلا مرد بغیر ٹریننگ کے باپ بن رہے ہیں اور ہم اپنے اس ڈس آرڈرڈ پرڈک کو سوسائیٹی کے حوالے کر رہے ہیں اور پھر سوسائیٹی اس کے نتیجے میں کولیپس کر رہی ہے اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈابڈ ہمیں ملی ہے اس کے لئے ہم نے ٹریننگ نہیں لی ہے یہ کیسے پوسیبل ہے یعنی اگر ایسا ہو رہا ہے اور زیادہ ایسا ہی ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں سوسائیٹی دیکھنی پڑ رہی ہے جو ہمیں دیکھنی پڑ رہی ہے تو اس میں غلطی ہماری ہے ہمیں اس کو ٹرین کر لینا چاہیے تھا اچھا اب ایک اچھی بات کیا ہے اس کی ٹریننگ کے لیے کوئی سیٹیفیکیشن نہیں چاہیے اس کی ٹریننگ کے لیے کوئی بہت زیادہ ڈگریز نہیں چاہیے آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے جو دین کہہ رہا ہے وہ سیکھ لو دین آیا ہے اسی لیے ورنہ خدا نے مطال ہم سب انسانوں کے اوپر واجب کر دیتا کہ سب اسلامیات میں پی ایج ڈی لے کر آو خدا نے اس مصیبت سے بچانے کے لیے ہمیں دین دے دیا کہ تمہیں اپنا پی ایج ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم تمہیں کوڈ آف کنڈک پہلے سے اچھی طرح سے بنا کے دے دیں گے تم صرف ایک کام کرو اس کے اوپر عمل کرو اور ہم وہ بھی نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے پھر مصیبت پڑ جائی تھوڑا سا سیاسی سوال ہے جو جہر ہے یہاں پر کافی زیادہ مشہور ہوا ہے الیکشن میں یہاں ووٹنگ کے لیے حصہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے کل رات بھی ہم جہاں بیٹھے تھے وہاں پہ یہ سوال ہوا تھا اور ظاہر ہے کہ سوسائیٹی میں جب کوئی سوال ہو رہا ہوتا ہے تو ہم جیسے کو فوراں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہاں پر کچھ لوگ اس کے حامی ہوں گے اور کچھ لوگ اس کے مخالف بھی ہوں گے اور پھر ہمارے جیسے کوئی سوچنا پڑتا ہے کہ بھائی اس دھواندھار مقابلے کے اندر ہم نے شرکت کرنی ہے یا شرکت نہیں کرنی خیر پور گیا تو وہاں ایک آدمی نے ایک عجیب سوال کیا میرا تبلیغ کرنے کا نیا نیا زمانہ تھا میں اس زمانے میں یہ ہوشاری نہیں رکھ پاتا تھا کہ سوال کی سنسیٹیوٹی کو فیل کر سکوں تو اس نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا اگر ایسا ہو کہ ہمارے فرقے کے باہر کیا کوئی بندہ ہم سے خون مانگے اور وہ ہمارے فرقے کا نہ ہو تو ہم اسے دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے سوال سمجھا رہے ہیں آپ کو ہم کسی فرقے کے ماننے والے ہیں اور کوئی بندہ ہمارے پاس آیا ہے جو ہمارے فرقے کا ماننے والا نہیں ہے وہ ہم سے خون مانگ رہا ہے چونکہ ایکسیڈنٹ میں مثال کی طور پر اس کو خون کی ضرورت ہے تو ہم اسے دیں یا نہ دیں اچھا میں اتنا ہوشیار نہیں تھا کہ سمجھ سکوں کہ بھائی یہ جو سوال ہے یہ خود چلا چلا کے کہہ رہا ہے میں نہیں سمجھ پایا اس وقت میں نے کہا کہ یہ کیسا سوال ہے یہ کون سی ہماقت سب پوچھی جا رہی ہے اگر کوئی انسان مر رہا ہے تو اسے کوئی خون کیوں نہیں دے گا اور اگر میں دے سکتا ہوں تو دینا باجے بھائے جو نہیں دیرا وہ غلط کر رہا ہے اس کو کچھ نہیں بتا ہے یہ وہ میں نے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا بعد میں نے کہا مولانا ہمارے گاؤں نے یہی کیا ہے ہم نے نہیں دیا اور بچی مر گئی ہم نے یہی کیا اور میں اس وقت اتنا احمق تھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی یہ جو اتنا پریسائز قویسٹن بول رہا ہے اس کا مطلب ہے پیچھے ایک کہانی ہو چکی ہے اس علاقے میں دستور یہی تھا اگر شیعہ سننی سے خون مانگے گا سننی نہیں تھے وہ لوگ وہاں تھی ایکسٹیمیس فکر کے لوگ تو ان کو نہیں دیتے تھے اور وہ ان سے مانگئے تو نہیں دیتے تھے چاہے بندہ مر جائے بہت تکلیف دیتا صحیح ہے البتہ ذہر ہے یہ question election کا اتنا تکلیف دے نہیں اس میں کوئی نہیں مرے گا اس کی زندگی خطرے میں نہیں آئے گی لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہاں پہ ایک question چل رہا ہے اس میں معمولاً یہ ہوتا ہے کہ ایک کسی environment کے اندر اگر اس type کا کوئی sensitive political discussion چل رہا ہوتا ہے تو اس میں plus minus بہت زیادہ چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں arguments counter arguments دونوں طرف سے بہت زیادہ چل رہے ہوتے ہیں اب ہمارا جیسا آدمی جو ہوتا ہے وہ اس argument اور counter argument کو جانے بغیر اگر کوئی ایک opinion دے دیتا ہے تو ایک party فوراں کہتی ہے ہم پہلے سے کہہ رہے تھے صحیح ہے تو وہ معمولہ پھر خراب ہو جاتا ہے تو اس type کی جو political issues ہیں جن کا کافی تعلق local politics سے ہے وہ بجائے یہ کہ ہم جیسے آدمی سے پوچھے جائیں وہ یہیں کے لوگوں سے زیادہ پوچھے جائیں اور وہ اس میں زیادہ فائدہ دے پائیں گے ہاں میں ایک بات کہہ سکتا ہوں یہ possible نہیں ہے کہ آپ کسی society میں رہیں اور اس کے political set up سے کوئی interaction نہ کریں یہ possible نہیں ہے ہاں election میں شرکت کریں یا نہ کریں یہ کلیدہ معاملہ ہے لیکن آپ کسی society میں رہیں اور political set up سے اس کی organizational structure سے آپ کا کوئی interaction نہ ہو یہ possible نہیں ہے آپ کو کہیں نہ کہیں کرنا پڑے گا تو اس کو دیکھتے ہوئے پھر آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے long term benefits دیکھئے ایک بات بہت important ہے politics game ہے اپنے point of strength کو utilize کرنے کا یعنی آپ کے پاس کچھ point of strength ہیں اور آپ کے پاس ظاہر ہے کہ کچھ point of weaknesses بھی ہیں آیا آپ point of strength کو ہم cards کہتے ہیں آپ نے دیکھیں کہ cards کہتے ہیں آیا آپ اپنے cards کو استعمال کرنا جانتے ہیں اگر آپ اپنے cards کو استعمال کرنا جانتے ہیں تو پھر آپ یہ سوچے گا کہ آپ نے voting میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے لیکن اگر آپ کو شک ہو کہ آپ اپنے cards کو استعمال کرنا جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں تو پھر اس game میں مت آئیے گا کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ سارا game cards کا ہے کون اپنے points بنانا جانتا ہے تو بعض وقت ہم لوگ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بعض وقت کچھ ملک جو جنگ battle field میں جیتے ہیں وہ negotiations کی tables پہ ہار جاتے ہیں جیسے پاکستان 65 کی war ہم نے battle field میں جیتی اور جب ہمارا prime minister شاستری کے سامنے بیٹھا negotiations کے لئے تو ہار کے آ گیا president actually تو آپ politics میں آئے ہوں اسی وقت voting process کے اندر جب آپ کو اپنے cards کو کھیلنا آتا ہو اور اگر آپ کو اپنے cards کھیلنا نہیں آتا تو پھر آپ اسے مت کو دیے گا چونکہ پھر آپ use ہو جائیں گے آپ miss use ہو جائیں گے درود بھیجے گا محمد و آل محمد و آل محمد لکھا ہے آئمہ علیہ السلام اپنی بیٹیوں کی شادی کے لئے کیا میعار رکھتے تھے بہت important question ہے ظاہر ہے وہ یہ کہ کوئی اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس option بھی ہو تو اس کو دیکھنا ہوگا کہ اسے کس option کو لینا ہے صحیح ہے البتہ یہ اس صورت میں ہے کہ بیٹی یہ کہے کہ تم بھی کچھ کر لو فیصلہ کر لو منہ آج کل کے environment میں زیادہ تر تو وہ یہی کہہ گی کہ آپ فیصلہ مت کی جائے گا جو فیصلہ مجھے کرنا میں خود ہی کر لوں تو یہ سوال کرنے والا بہت کوئی یا تو بہت optimistic ہے یا بہت کوئی لکھی ہے کہ جس کو ابھی authority ملی ہوئی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے بارے میں فیصلہ کر لے اور پھر ایک اور مصدہ بھی ہے اس کے پاس multiple choice بھی ہے کہ یہ فیصلہ کرے کہ اس choice میں سے کس کو حاصل oh my lord کافی idealistic condition ہے کینڈرہ کے اندر رہتے ہیں میار کیا تھے تین میار ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے اندر اور اور بتا رہو تین میار ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے دینی میار تین سٹینڈرز ہیں ایک ہوتا ہے میٹیریل میار اس میں بھی تین سٹینڈرز ہیں صحیح اگر آپ میٹیریل ورلڈ میں چلے جائیں تو تین سٹینڈرز ہیں ہمارے پاس power ہے wealth ہے اور fame یہ میٹیریل ورلڈ کے تین سٹینڈرز ہیں کس کے پاس پیسہ ہے کس کے پاس طاقت ہے کس کے پاس شہرت ہے جب آپ سپریچل ورلڈ کے اندر آتے ہیں تو اس کے اندر بھی تین سٹینڈرز آپ بنا سکتے ہیں کس کے پاس علم ہے کس کے پاس تقوی ہے کس کے پاس اللہ کی بندگی ہے آپ کے پاس سٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں پہلے سے البتہ یہ اتنے کرسٹل نہیں ہوتے تو ممکن ہے کوئی آدمی آپ کے پاس آئے جس کے بارے میں آپ فیصلہ نہ کر سکیں کہ آپ کو جو یہ پسند آ رہا ہے یہ اس کے پیسے کی وجہ سے پسند آ رہا ہے یا اس کے تقوی کی وجہ سے پسند آ رہا ہے یہ بہت مکس اپ ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر بہت بڑا ایک element بیوٹی کا بھی آتا ہے آپ بیوٹی کو define کیسے کرتے ہیں خوصن کیسے کہتے ہیں آیا بیوٹی کو آپ physical سمجھتے ہیں یا بیوٹی کو آپ spiritual سمجھتے ہیں جو میں نے کتاب آپ کو بتائی اس میں بہت اچھا ایک کمپیشن کیا تھا وہ یہ کہ 16 سنچری سے پہلے جو حضرت مریم کی تصویریں portrait میں بنائی جاتی تھیں بہت simple women کی ہوتی تھی اس کے سر کے اوپر تھوڑا سا نور بنا دیتے تھے ایک frame سا structure سا جس میں نور نظر آ رہا ہے چہرہ بہت plane ہوتا تھا spart چہرہ plane چہرہ ہوتا تھا کوئی زیادہ بیوٹی نظر نہیں آ رہی ہوتی تھی لیکن spiritual beauty کو دکھانے کے لیے وہ اس کے سر کے اوپر نور بنا دیتے تھے 16 سنچری کے بعد جو portrait بنے especially macul angelo وغیرہ کے بعد سے جو کچھ بنے تو وہ ساری spiritual beauty physical beauty کے اندر تبدیل ہو گئی تو انہوں نے حضرت مریم کی تصویروں میں خوبصورت عورت دکھانا شروع کر دی اور آپ کو ظاہر ہے کہ اس کا جو ایک symbolic manifestation آپ کو نظر آئے گا وہ ڈیوٹ کا وہ statue ہے جو macul angelo نے بنایا اور اس نے ڈیوٹ کو مردانہ وجاہت کا ایک نمونہ دکھایا افسوسنا کے ایک برہنہ دکھایا انبیاء کو بھی تو وہ انبیاء کی خوبصورتی کو بھی physical دیکھنے لگے اور یہ کام رینسنس کے بعد ہوا تھا بدقسمتی سے ہم لوگ اس رینسنس کی لیگیسی ہیں جس میں بیوٹی physical ہے spiritual نہیں ہے تو آپ اپنے standards کو بناتے وقت بہت آسانی سے سمجھ پائیں گے کہ آپ اسلام کی لیگیسی پر ہیں یا رینسنس کی لیگیسی پر ہیں اگر آپ materials کو زیادہ توجہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اسلامی لیگیسی میں تھوڑا سا رول آپ کا part کم ہے اور آپ اس طرف کے زیادہ بنے ہوئے ہیں میں ایک روایت کل رات عرض کر رہا تھا وہ روایت چونکہ صرف مرد حضرات تشریف فرما تھے وہاں پر کچھ خاص دوست حباب ان کے سامنے عرض کی تھی تو میں یہاں پر بھی دہرا دیتا ہوں دونوں کی کام کی ہے بہت تیزی سے عرض کرتا ہوں سید و شہدہ کے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ میری مدد کریں سید و شہدہ اور ان کے والد گرامی اور والدہ محترمہ کے نام پر اور ان کے اولاد تاہرہ پر درود بھیجیں محمد و عالم حمد اللہم صلی اللہم وہ آدمی سید و شہدہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ میری مدد کریں مجھے پیسہ چاہیے تو امام نے فرمایا کہ ہم مدد معرفت کی مقدار پر کریں گے اور یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ امام مدد کرنا چاہ رہے ہیں چونکہ یہ لوگ کبھی پیسہ دینے میں معرفت کو شامل نہیں کرتے تھے لیکن وہ چاہتے تھے کہ اس کی معرفت سے لوگوں کو فائدہ ہو جائے تو امام نے فرمایا کہ ہم تمہاری مدد معرفت کے حساب سے کریں گے وہ آدمی بہت بڑا کوئی چیمپئن ہے اس نے کہا آپ میرا امتحان لیں آپ اس آدمی کی طاقت سمجھ سکتے ہیں یہ میرا خیال میں یہ کوئی امیر ممنین کے شاگرد ہوں گے اور ان کو پتا ہوگا کہ انہوں نے سید و شہدہ کے والد سے کچھ سیکھا ہوا ہے اور سید و شہدہ کو بھی پتا ہوگا کہ اس نے میرے والد سے سیکھا ہوا ہے اور امام یہ چاہتے ہوں گے کہ لوگ سیکھ ہیں کہ اس نے کیا سیکھا ہوا ہے اس قاتل امام نے کہا کہ ہم تمہارا معرفت کے حساب سے مدد دیں گے اور اس نے بھی کہا کہ آپ میرا امتحان لیں کون بے خوب سید و شہدہ سے کہا گا کہ آپ میرا امتحان لیں لیکن انہوں نے اپنے مقام کی وجہ سے کہا ہوگا امام نے فرمایا کہ بتاؤ انسان کے اندر فضیلت کیا ہے بڑا ہی کیا ہے انسان کے اندر آپ اپنے کوئیشن کے اندر اگر اس کو رکھیں تو آپ سید و شہدہ کے جواب میں وہ آئیڈیل انسان دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی بیٹی کے لئے انتہائی مناسب ہوگا البتہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا اچھا شوہر اچھا شوہر بہت مشکل سے ڈھوننے سے ملتا ہے اور اچھی بیوی تو ہمیشہ خوابی ہوتی ہے وہ تو بھول جاؤ پھرے خوابی ہے اب بھول یہ آدمی ملے گا کہاں سے یہ کہاں لہذا معاملہ ہے یہ خواب ہوگا لیکن آپ اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ وہ ہنڈر پرسنٹ ہے جو امام نے کہا ہے تو چلو ٹکڑوں ٹکڑوں میں کہیں مل جائے پروپورشن کم ہو وہ بھی صحیح ہے امام نے فرمایا کہ بتاؤ انسان کی فضیلت کیا ہے تو اس آدمی نے زمین پہ دیکھا تھوڑا سا غور کیا اور بلکل آپ یہ مومنین کے انداز میں چھوٹا سا جملہ کہا علم ہونا چاہیے انسان کے اندر علم کے ساتھ علم کہتے ہیں بھردباری کو ڈگنٹی کہ وہ اپنے علم پہ شبازی نہ کرے اپنے علم کو بیچے نہیں دینے والے کو دے دے کسی کو حقیر نہ سمجھے علم مآہو حلم تو امام نے فرمایا تو انہیں بہت صحیح کہا یہ بتاؤ اگر یہ نہ ہو تو کیا ہو اگر ایسا علم نہیں ہے علم کے ساتھ تو کیا ہو تو امام اس نے پھر دوبارہ زمین پہ دیکھ کے غور کیا اور کہا کہ مال ہو جس کے ساتھ آنکھوں میں شرم مال کو اپنی بڑائی میں استعمال نہ کرے دوسرے کو محروم دیکھے تو اپنے مال کو استعمال کر کے اس کی محرومیت کو دور کرے کسی کو پھٹے پرانے کپڑے پہنے دیکھے یا محروم دیکھے تو اپنے مال سے کچھ کر لے اس میں تو مالن مآہو مرووہ امام نے فرمایا تمہارا جواب صحیح ہے یہ بھی نہ ہو تو کیا ہو تو اس نے پھر زمین کی طرف دیکھا زمین پہ ہاتھ پھیرا مٹی پہ سوچتے ہوئے اور کہا کہ فقرن مآہو صبرن فقیر ہو لیکن سابر ہو اللہ کا شاکر بندہ ہو اپنے فقر کی شکایت نہ کرے اپنے فقر کو اللہ کی طرف سے سمجھ کے صبر کر لے امام نے فرمایا اگر یہ بھی نہ ہو تو اس نے کہا کہ مولا پھر یہ انسان بیکار ہے اس پہ آسمان سے بجری گلے اس کو جلا دے اس کے وجود کا کوئی فائدہ نہیں خضرناک بات یہ ہے کہ امام نے فرمایا ہے صحیح کہا صحیح کہا کیا اس میں کہیں بیوٹی آئی ہے فیزیکل بیوٹی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فیزیکل بیوٹی کے پیچھے صبر نہ ہو فیزیکل بیوٹی کے پیچھے مروت نہ ہو اور فیزیکل بیوٹی کے پیچھے ہلم نہ ہو تو آسمان کی آگ اس کو جلا دے بہتر ہے چونکہ اس سے ڈیس آرڈر زیادہ بنے گا یہ اسلام کی ستاندرز ہیں درود بھیجے گا محمد وعالی محمد لکھا یہاں ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم تو دے پا رہے ہیں لیکن عشق اہلِ بیت منتقل کرنے میں ناکامی محسوس ہوتی ہے ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یعنی یہاں پہ دو چیزیں ہیں مثلا انہوں نے فرمایا دینی تعلیم تو دیتے ہیں لیکن اہلِ بیت کی محبت نہیں آرہی اس کا مطلب میں ایک اور بات عرض کر دوں یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں دینی تعلیم دے رہے ہیں وہ بھی نہیں دے رہے کیوں؟ دیکھئے ابھی میں نے آپ کو دین تین حصوں میں عرض کیا تھا دینی تعلیم میں کچھ حصہ ہے کرو نہ کرو جو احکام ہیں دینی تعلیم کا کچھ حصہ ہے کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے جو ایتکس اور موریلز ہیں اور دینی تعلیم کا ایک حصہ تھا کیا ہے اور کیا نہیں ہے جو اقائد ہیں اب یہ جو انہوں نے کہا ہم بچوں کو دینی تعلیم دے پاتے ہیں یہ کون سوال ہے؟ کیا کرو اور کیا نہ کرو اگر یہ دے پاتے کیا ہے اور کیا نہیں ہے اور کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے تو کیا وہ عشق اہل بیت رکھتا یا نہیں رکھتا 100% رکھتا اس کا مطلب ہے جو ہم کہہ رہے ہیں ہم دینی تعلیم دے پا رہے ہیں وہ دینی تعلیم نہیں دے پا رہے ہیں دینی تعلیم پر صرف ریچولز کا حصہ دے پا رہے ہیں ورنہ تو باقی خود بخود ہو جانا چاہیے تھا اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف یہ دیکھ لی جگہ آپ جو دین کے نام پر دے رہے ہیں ایکچولی وہ دین کا نامکمل حصہ ہے پرابلم یہاں پر ہے ہم دینی تعلیم کے نام پر نامکمل چیزیں دے رہے ہیں اور اگر ہم دے رہے ہوتے ہیں مکمل اس کی فانڈیشنز کے ساتھ پلرز کے ساتھ تو کوئی کوسٹن نہیں تھا کہ وہ محبت نہ کرتے وہ محبت کر لیتے کوئی مشکل نہیں تھی درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر ظاہر ہے کہ یہ گیزنگ خواتین کی ہے لہذا کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ یہاں پر لڑکے لڑکیوں کی شادیوں کے بارے میں ایک اور سوال آ گیا اور اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ اس سلسلے میں کون سی خصوصیات کو سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں اب پہلا سوال تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور بھی ہے کہ لڑکے لڑکیوں کی شادیاں کتنی جلدی کر دینی چاہیے کتنی جلدی کر دینی چاہیے یہ ڈیفرنٹ کرے گا اس پہ کہ ہم نے ان کو کتنی جلدی کیا سکھایا ہے اب کچھ نہیں سکھایا ہے تو جلدی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو خرابی اس نے پہلے کرنی ہے اس کو جلدی مت لاؤ بعد میں کر لے گا جلدی سکھا دو تاکہ خرابی نہ آئے اور جلدی کام ہو جائے اب ایک اور مسئلہ ہے سکھائیں گے کیسے سامنے والا سیکھنا ہی نہیں چاہتا تو ہم کیسے سکھائیں گے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو آدمی سیکھنا ہی نہیں چاہتا تو اسے ہم کیا سکھائیں گے تو پھر یہاں پہ ایک اور کوئسٹن ہے وہ یہ کہ آپ کو پہلے کچھ سکھانا نہیں تھا بلکہ آپ کو پہلے اس کو سیکھنے کے قابل بنانا تھا پہلا کام جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ کرنا چاہیے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم تمہیں کیا سکھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تمہیں سیکھنے والا ہونا چاہیے that's it critical mind پہلی چیز جو بچوں کے اندر آنی چاہیے وہ critical mind جن کے اندر یہ طاقت ہو logic اور critics critically دیکھنے کی کہ چیزوں کو کیسا ہونا چاہیے سب سے پہلی چیز میرا اپنے ایک خیال ہے ہمیں یہ سکھانی چاہیے تو مثال کے طور پر جو پہلی چیزیں ہمیں بچوں کو سکھانی چاہیے وہ یہ کہ فیصلے صحیح کیسے ہوتے ہیں صحیح فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں میرا اپنے خیال ہے یہاں سے شروع ہونا چاہیے تب unfortunately ہم لوگ یہ نہیں کرتے ہم لوگ شروع میں بچوں سے فیصلے کی طاقت کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں اپنے رول کو بنانے کے لئے اور جب ان میں فیصلوں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو وہ غلط لوگوں کو کاپی کر لیتے ہیں پھر جب ہم ان سے کہتے ہیں فیصلہ کرو کہ یہ غلط ہے تو اس میں فیصلے کی طاقت ختم ہو چکی ہوتی ہے پھر وہ صرف کاپی کرنا جانتا ہے اچھا آپ نے کیوں اس کو کاپی کرنے کی قابل بنایا تھا چونکہ آپ یہ سمجھے تھے یہ ہمیشہ مجھے کاپی کرے گا جبکہ یہ ہمیں نہیں پتاتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو کاپی کرنے کی قابل بنا دیا تو وہ کسی کو بھی کاپی کر لے گا بلکہ زیادہ چمکدار کو زیادہ جلدی کرے گا اور ہم اتنے چمکدار نہیں ہیں تو اس نے کسی اور کو غوپی کر لینا تھا ہمیں اس کو اس قابل نہیں بنانا تھا بلکہ ہمیں اس کو فیصلے کرنے کی قابل بنانا تھا ہمیں اس کو اصول پسند انسان بنانا تھا لیکن ہم اس کو اصول پسند نہیں بنا پائے کیوں؟ کیونکہ ہم خود اصول پسند نہیں تھے تو ہم اسے کیسے اصول پسند بناتے ہیں اور جب ہم اسے بے اصول بنا گئے تو اس نے پہلا اصول کونسا توڑا؟ وہ یہ کہ میں بابا آپ کی کیوں سنوں؟ اس نے پہلے اسی کو توڑا اصول شخصیت دیتی تو میرا اپنے ایک خیال ہے کہ ہمیں سب سے پہلے جو چیز بچوں کے ساتھ کرنی چاہیے پہلی بات ان کو لوجیکل دماغ دینا چاہیے جو اللہ نے ان کو دیا وائد صرف اس کیلئے گراؤنڈ بنانا چاہیے ہمیں ان کو اصول پسند بنانا چاہیے اور اس اصول پسندی سکھانے کے لیے سب سے پہلے کس کو اصول پسند ہونا ہوگا اپنے آپ کو تو مثال کے طور پر جیسے ہم بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا ہم آپ کو کل لے کے جائیں گے اور کل آتی اور ہم نہیں لے کے جاتے تو پہلی چیز جو ہم نے اس کو سکھائی وہ یہ ہے کہ جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے وعدہ خلافی بھی کی جا سکتی ہے اچھا وہ یہ سیکھ لے گا اور اس کے بعد جو اب وہ وعدہ خلافی کرے گا وہ کس سے ہوگا جس نے اس کو وعدہ خلافی سکھائی ہے ہم اپنی بچیوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ غلط تعلقات نہیں بنائیں اور ان ڈراموں اور فلموں کو بڑی انہماک سے دیکھتے ہیں جس میں غلط تعلقات بناتے دکھایا جا رہا ہوتا ہے اور پھر ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ غلط تعلقات مت بنائیں جبکہ جس کو ہم نے دیکھا تھا اس میں ہیرو اور ہیروین تھے ہی وہی جنہوں نے غلط تعلقات بنائے تھے تو کیوں توقع کر رہے ہیں کہ یہ نہیں بنائے جبکہ ہیرو نے بنائے تھے تو یہ سب یہ کافی حد تک گیم ہمارا ہے البتہ ایکسیپشنلی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم نے سب صحیح کیا تھا اور کسی نے غلط کر دیا بیچ میں یہ بھی ہو سکتا ہے بہت کم ہوتا ہے زیادہ تر غلطیاں ہماری ہیں ہم لوگ اپنی فیملی میں محبت کرنا نہیں سکھا پاتے اور مکاری کرنا سکھا پاتے ہیں پھر ہمارے بچے جس کے ساتھ مکاری کرتے ہیں وہ پہلا نشانہ خود ہم ہوتے ہیں یہ سب ہم نے کیا ہے اس کو ہمیں صحیح کرنا پڑے گا اس کے بعد پھر معاملہ صحیح ہوگا درود بھیجے گا محمد و آل محمد لکھا ہے کہ آپ کی ابھی اس پیچ نے یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ کیا ہم واپس پاکستان جانے کا سوچیں فور دسیک آف آور جنریشن تو انڈیا میں بھی تو بہت دیر سے ہندو اور مسلمان اکھٹے رہ رہے ہیں تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے ڈیپین کرتا ہے آپ کی اوبجیکٹیوز کے اوپر ڈیپین کرتا ہے آپ کی سٹرنٹھ کے اوپر آپ اپنے سٹینڈرز کو جو آپ نے دین سے سیکھے ہیں ان کے اوپر عمل کرنے میں کتنا کامیاب ہوئے اور کتنا چانس ہے کہ وہاں جا کر آپ اس کو بہتر کر پائیں گے بہت سارے لوگ وہاں جا کر اور کام خراب کر گئے اور واپس آنے پہ مجبور ہو گئے بہت سارے لوگ کافی لوگ بلکہ بہت کم لوگ ابھی تک ایسا ہو پایا کہ یہاں سے واپس گئے ہوں اور وہاں پہ جا کر اچھا ریزلٹ دے پا رہے ہوں تو اب آپ کے لئے ایکویشن یہ بھی سادہ نہیں ہے کہ آپ واپس سے لے جائیں اب آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں اس کو ہم لوگ فارسی کے ایک محاورے میں کہتے ہیں جس کو اردو میں بھی بہت استعمال کیا جاتا ہے نہ جائے رفتن نہ پائے موندن جائے رفتن یعنی نہ جانے کی جگہ ہے اور نہ پائے موندن یعنی نہ کھڑے ہونے کے لئے پاؤں ہیں میں پاؤں بڑھاؤں تو کہاں بڑھاؤں اور پاؤں رکھے رہوں تو کہاں رکھے رہوں دونوں میں مشکل آ رہی ہے اب پرابلم یہاں پر ہے تو ابھی اس میں کیا ہے ابھی اس میں بہت اچھی پلاننگ کرنی پڑے گی بہت زیادہ پلاننگ کرنی پڑے گی کہ ہم ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے اپنے ساتھ کرتے رہیے گا بجئے کہ آپ اپنی ریڈ لائنز دیکھتے رہی گا آپ کی ریڈ لائن ہے کیا آپ کسے ڈیفینڈ کرنا چاہیں گے پہلے اور کس کو لوس کرنے پر آپ یہ کہیں گے کہ now enough is enough کسی ایدھا لوس نہیں ہو سکتا اس پہ ایک لطیفہ سناتا ہوں تاکہ آپ کی پریشانی جو ہے وہ کسی psychological disorder میں تبدیل نہ ہو جائے ایک باپ اپنے بچے سے کہتا ہے ایرانیوں کا لطیفہ ہے یہ ایرانی فارسی زبان میں ٹیمارٹر کو کہتے ہیں گوجے فرنگی گوجے فرنگی فرنگی وہاں پہ کہتے تھے انگریزوں کو فرنگ جو انگریز لکھر آئے تو یہ جو ٹیمارٹر تھا یہ انگریزوں کے آنے سے پہلے ایران میں نہیں ہوتا تھا یہ انگریز جو تھے وہ لے کر آئے تھے ٹیمارٹر کو وہ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے جو ایک دن ٹیمارٹر لے کر آیا گھر میں کہ بھئی یہ بھی بناو سالن میں یہ بھی ڈالو تو اس نے بیٹے سے کہا کہ دیکھو بیٹا تم نے داڑی کاٹی میں نے کچھ نہیں کہا تم نے نماز پڑھنا چھوڑ دی میں نے کچھ نہیں کہا تم نے شراب بھی پی میں نے پھر بھی کچھ نہیں کہا لیکن ٹیمارٹر میں برداشت نہیں کروں گا آپ بہت اچھی طرح دیکھ لی جائے گا کہ آپ کی ریڈ لائن کونسی ہے کہیں آپ ٹیمارٹر نہ ریڈ لائن بنا کے بیٹھ گئے ہو چونکہ بہت امکان ہے کہ جس کو آپ ریڈ لائن سمجھ رہے ہو ریڈ لائن نہ ہو ریڈ لائن کروس ہو چکی ہو اس کو بہت اچھی طرح دیکھ لی جائے گا درود بھیجے گا محمد و آل محمد ہاں میں نے لکھا is there a good book that can explain slash show example of how to have slash maintain a good married life کوئی لائر ہے کیا بھائی جو words کے selection میں slash لگا 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 کے بات کر رہا ہے family life بغیر slash کے question mark making the right role responsibilities twice is at the right time slash اور یہ فنا فنا ٹھیک ہے اس کے لیے ایک دو books ہیں اور اس میں جو بہت initial ایک کتاب ہے وہ آیت اللہ ابراہیم امینی کی ایک کتاب ہے family life کے بارے میں اس کا انگلیس ٹرانسلیشن کا نام مجھے نہیں پتا اور خاندان کے اخلاق اس کا اردو میں نام تھا لیکن انگلیس ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے آیت اللہ ابراہیم امینی اور جب آپ اس کو سرچ کرنے لیں گے تو آپ کو اور کتاب ہی مل دائیں گے لیکن یہ کتاب بہت basic ہے بہت fundamental ہے بہت simple ہے تو یہ کتاب starting point کے لیے بہت اچھی کتاب بنتی ہے slash بھی نہیں ہے اس میں یہاں west میں جو بچے special boys رہتے ہیں especially boys رہتے ہیں ان کی تربیت کے حوالے سے کچھ نصیحت فرمائیں اور تھوڑا سا والدین کے بارے میں بھی کہ ان کو کیا کرنا چاہیے بچوں کو امام کے سپاہیوں میں شامل کرنے کے لیے ہر والدین کی یہی خواہش ہوتی ہے ایک ہماری خواہش ہوتی ہے اور ایک ہمارا عمل ہوتا ہے ہماری خواہشات ہمارے عمال کا ساتھ دے دیں تو بہت اچھی بات ہے ورنہ ہم اپنے بچوں کے اندر ایک contradiction ایجاد کرتے ہیں یعنی ہم اپنی دعا میں کہہ رہے ہوتے ہیں اے خدایہ ہمارے بچوں کو وقت کے امام کے عوان و انصار میں شامل فرما اور دوسری طرف سے اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جو زیادہ زیادہ پوچھ رہے ہوتے ہیں وجہ ہے کہ تمہاری تعلیم کیسے چل رہی ہے سٹیڈیز کیسے چل رہی ہے اور کبھی اس کے ایتھکس اور موریلز کے بارے میں اتنے زیادہ پریشان نہیں ہوتے جتنے اس کی ہیلتھ اور ایجوکیشن کے بارے میں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں صحیح ہے تو یہ کانٹرڈکشن ہوتا ہے ہمارے اندر سب سے پہلے یہ دیکھ لیے گا کہ صرف دعا آپ کے اور میری زندگی میں تمام چیزوں کو سولپ نہیں کرے گی آپ کی پریکٹس ایکچوری آپ کی اصلی دعا بنے گی تو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کس طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں جہاں تک بچوں کے معاملے میں ہیں میں نے تھوڑا بہت آپ کی خدمت میں آرز کے جو ظاہرے کے کافی نہیں ہے اس کی بہت زیادہ ڈیٹیلز ہوں گی لیکن اس میں کچھ چیزیں ہیں جو بہت بیسک ہیں وہ بہت بیسک چیزوں میں سے ایک ہی ہے کہ جو آپ خود نہیں کر رہے ہوں اس کی اپنے بچوں سے توقع مت رکھئے گا یہ فضول ہے بالکل یعنی میں نے کتنی دفعہ دیکھا ہے کہ مثلا پیرنٹس خود قرآن کچھ نہیں پڑھ رہے ہوتے زندگی میں ہاتھ نہیں لگاتے اور بچوں کو سپارہ پڑھنے کے لیے بھیجتے رہتے ہیں اور ان کے لیے ٹویشن لگواتے رہتے ہیں اچھو بچہ بجارہ کہہ رہا ہوتا ہے جو خود نہیں کرتے اس کی سزا مجھے دیکھتے رہتے ہیں خود تو قرآن پڑھتے نہیں مجھے پڑھواتے رہتے ہیں ایک بہت اچھا تجربہ ہوا امریکہ میں ایک سٹیٹ میں میں ٹیچرز ٹریننگ کے اوپر ایک دفعہ ایک پورام کنڈک کر رہا تھا اسلامیک ٹیچرز کی تو وہاں پہ ایک خاتون ٹیچر تھی انہوں نے بہت اچھا واقعہ سنایا کہنے گی کہ ہم نے بچوں کو یہ بتایا کہ دیکھو نماز پڑھنا چاہیے یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے بچوں ان کلاس نماز کی تھی تو اس میں یہ بتایا کہ جو بچے نماز نہیں پڑھیں گے ان کو خدا سزا دے گا اور تو ایک بچہ کھڑا ہوا اس نے کہا کہ خدا جو سزا دے گا تو کیا کرے گا کیا ہمیں اسٹک سے مارے گا ہمیں کیا کرے گا تو انہوں نے کہا کہ خدا جو ہوتا ہے وہ جب کسی کو بہت زیادہ سزا دیتا ہے بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے تو وہ اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے وہ تو اس نے کہا کہ وہ جو ہیل ہوتی اس میں کیا ہوتا ہے تو اس نے بتایا کہ اس جہل میں بہت آگ ہوتی ہے اور انسان کی باڈی جل جاتی ہے اور اس کو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ اچھا اب مجھے سمجھ میں آیا ہے میرے بابا کہاں جانے والے آپ کو نہیں پتا کہ بچے کا پروسیسنگ یونٹ کیسے کام کر رہا ہے اور آپ انپوٹ دیے جا رہے ہیں سب سے پہلے یہ تو دیکھیں یہاں پروسیس ہو کیا رہا ہے اچھا آپ اپنے دانس میں کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ اپنے بارے میں فیصلے کر رہا ہے کہ میں اگر نماز نہیں پڑھوں گا تو کیا ہوگا اور وہ کس کے بارے میں فیصلے کر رہا تھا اپنے والدان کی بارے میں فیصلے کر رہا تھا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم کی جو انٹرپیٹیشنز ہم نے اپنے ذہن میں سوچی بھی ہیں آیا آج کے دور کے بچے کو وہ بتائی جا سکتی ہے اس کو سمجھ میں آنی ہے یہ حاصل جو ہم نے سمجھا وایا وہ صحیح ہے بھی یا نہیں ہے یہ سب چیزیں جو اب پرابلمز ہمارے سامنے آ رہی ہیں فرشتے ہمارے عمال کو کیسے نوٹ کرتے ہیں آپ کے خیال میں کیا کرتے ہیں لکھتے ہیں لکھتے ہیں تو نوٹ پیٹ پر ٹائپ کیوں نہیں کر لیتے ہیں اور جس زمانے میں انسان لکھنے نہیں جانتے تھے اس زمانے میں فرشتے کیسے نوٹ کرتے تھے اور ایک زمانہ جلدی آنے والا ہے جب انسان نہیں لکھا کریں گے تو فرشتے کیسے نوٹ کر رہے ہوں گے اس کا مطلب ہے ہم کچھ اور سمجھ رہے ہیں وہاں کچھ اور ہو رہا ہے ہم سیمبلز کو ریالیٹی سمجھ رہے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں ان کے ہاتھ میں بینکوں کی طرح لیجرز ہوں گے میری نسل والے اور میری بعدواری نسل والے کیا سوچ رہوں گے کہ ہر فرشتے کی بیچے ہارڈ ڈسک کر کے سٹاک لگا ہوا ہوگا نہ لیجر ہوں گے نہ سٹاک ہوگا وہاں کچھ اور ہو رہا ہوگا ہم سیمبلز کو ریالیٹی سمجھ رہے ہیں اور آج کی بچے کو ہم اسی خاطر کیمینکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی نسل کے سیمبلز کو سمجھا تھا ریالیٹی اس کی زندگی کے سیمبلز کچھ اور ہیں تو ہم نوں کو دین کے بارے میں اب چیلنج ملا ہوا ہے کہ ہم دین کو صحیح سمجھیں ورنہا ہم بچوں کو صحیح نہیں سمجھا پائیں گے یہ بہت بڑا چیلنج ہے تو بچوں کی تربیت کے بارے میں یہ آرز کیا میں نے آپ کی خدمت میں بہت بہت سوال ہے درود بھیجے گا محمد و آل محمد باٹم لائن میں ان کا سوال یہ ہے کہ بچوں کی برائٹ فیوچر کے لیے اپنے لیے اور بچوں کے لیے what practical steps can we take here in the west where should our focus be problem جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ آپ ایک اعتبار سے مظلوم ہیں ایک اعتبار سے کیوں آپ لوگ ان questions کو اپنی capacity میں solve کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کی strength سے بہت باہر کے ہیں مثال کی طور پر یہاں پر جو لوگ دوست احباب ہمارے موجود ہیں ان میں کچھ IT کے ہیں کچھ مثال کی طور پر accounts کے ہیں کچھ marketing کے ہیں شاید 5% بھی humanities اور social sciences کے نہیں ہیں اور یہ اپنی society کے بارے میں فیصلے کر رہے ہیں یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں social science کا ہوں اور میں گاڑی کے بارے میں اس کی mechanics کے بارے میں فیصلہ کرنا شروع کر دوں یہ فیصلے نہیں ہو پائیں گے تو آپ لوگ ایک اعتبار سے مظلوم ہیں کہ جو فیصلے experts نے کرنے تھے وہ آپ کر رہے ہیں جس کی کوئی knowledge آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کے فیصلے کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بس کا نہیں ہے آپ کو اس کے لئے کچھ لوگوں کو تیار کرنا پڑے گا جو آپ کی society کے بارے میں سوچ سکیں unfortunately وہ ہم نے نہیں کیا ہم نے اس کے بارے میں seriously سوچا بھی نہیں ہے تو نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی مثال کی طور پر generations نہیں یہاں پہ رکنا ہے ان کے لئے پاس کوئی plan ہونا چاہیے اس plan کو بنانے کے لئے کچھ experts ہونے چاہیے اور وہ experts ہمارے پاس نہیں ہیں تو اب کون یہ plan بنائے گا کوئی یہ plan نہیں بنائے گا تو باقی کیا بچے گا ہمارے پاس جب کسی قوم کے پاس plan نہیں ہوتا تو وہ reaction دیتی ہے صرف reaction اور reaction کے اندر problem یہ ہوتی ہے کہ آپ کا control اس کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے جو آپ کو provoke کر رہا ہوتا ہے چونکہ آپ کا اپنا کوئی plan نہیں ہوتا تو آپ کے behavior کو judge کر لیتا ہے وہ کہ یہ کس time پہ کیا reaction دیتے ہیں پھر جس time پہ اس کو جو کام کروانا ہوتا ہے آپ کو وہیں سے provoke کر دیتا ہے وہ pinch کرتا ہے اور آپ وہی کر دیتے ہیں resultant میں جو اب تک آپ نے کیا تھا reaction میں تو آپ کو اس سے اگر باہر نکلنا ہو تو آپ کو plan ہونا چاہیے plan ہونا چاہیے آپ کے پاس اور اگر آپ کے پاس plan ہونا چاہیے تو آپ کے پاس اس planning کے experts ہونے چاہیے جو unfortunately نہیں ہیں اور ابھی بھی کوئی بنانے کو تیار نہیں ہو رہا ہے کم مدت میں آپ focus کر سکتے ہیں ایسے experts کو بنانے کے اوپر جو آپ کے لیے یہ plan بنا سکیں تو میں ہمیشہ advice کرتا ہوں کہ اپنی community میں social scientist بنانے کی طرف جائیے اچھا اگر آپ یہ کہیں گے بھائی فی الحال یہ ہمارے بس میں نہیں ہے تو میں آپ سے کہوں گا تو پھر دوسرا بہت important کام جو شاید ایک meaning میں اس سے زیادہ important ہے وہ یہ کہ future کے لیے religious scholars بنانا شروع کر دیں جو اس سے بھی بڑا important کام ہے کیوں اب جو religious scholars بن رہے ہیں یہ سب social scientist بھی بن رہے ہیں اب جو religious scholars بن رہے ہیں ان کو social scientist پڑھنا ان کے لیے باجب ہوا ہے تو وہ social scientist بھی ہوں گے انشاءاللہ تو اب جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ اپنی اگلی generations کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو religious scholars بن رہے پڑیں گے جو social scientist بھی ہوں تاکہ آپ کی next generation کے لیے اچھی planning ہو سکے اس وقت تک کے لیے کیا کریں اس وقت تک کے لیے کریں کہ اپنے دین کے understanding میں جتنی زیادہ depth لا سکتے ہیں depth لانے کی کوشش کیجئے یہ جو سادہ سادہ دین لے کر ہم چل رہے تھے وہ اس challenging environment کے اندر output نہیں دے گا آپ کی اور ہمارے پاس دین کی depth ہونی چاہیے تو unfortunately ہم اس کے اوپر تیار نہیں ہیں چونکہ ہم اپنے دینی scholars سے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ گہرائی باتیں نہیں کرنا ورنہ ہم کچھ اور سوچنے لگتے ہیں پندہ منٹ سے زیادہ ہمارے دماغ سوچنے کی خابل نہیں ہوتا ہمیں لطیفہ سنانا پڑتا ہے تاکہ ہم دوبارہ واپس آسکیں تو پھر کام خراب ہو جائے گا society کا آپ کی community اور میں آپ کو بتا دوں آپ اس سے بڑے challenge میں جس میں پاکستان میں رہنے والے ہیں تو آپ جو سادہ سادہ دین لے کے چلنا چاہ رہے تھے وہ یہاں نہیں پورا ہو پائے گا یہاں challenge آپ کو دین کی depth کی طرف لے کے جائے گا اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا آخری سوال جو ابھی ہمارے پاس ہے وہاں پہ ایک اور ہے انہوں نے سوال کیا ہے music کے بارے میں وضاحت کر سکتے ہیں کیا مثلا قومی طرح نہیں not حلال ہیں most probably یا مثلا داہرے کے پوچھا ہے دوسرے طرف سے کیا یہاں نہیں ہے اس میں music کے سلسلے میں داہرے یہ ایک complicated issue اس طرح سے ہے کہ اس میں شاید theoretically آسان ہو implement کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے implement کرنا کافی مشکل ہوتا ہے theoreticalی بہت آسان ہے دو باتیں کہتے ہیں کہ یا تو آپ کو وہ عربی میں لفظ استعمال کرتے ہیں مترب ہو مترب ہو یعنی جو music کا pleasure ہے وہ آپ کے اندر create کر رہا impact create کر رہا تو وہ کبھی excitement میں ہو سکتا ہے اور کبھی depression میں بھی ہو سکتا ہے تو اگر music اپنا impact آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہے excitement یا depression کے اندر تو اس کا ہم مترب تعبیر کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ کوئی آدمی ممکن نہیں کہا کہ نہیں میرے اوپر نہ excitement آ رہا ہے نہ میرے اوپر کوئی depression آ رہا ہے تو اس کے بعد دوسرا ایک standard یہ ہوتا ہے کہ اس کو سن کر آپ یہ کہیں کہ یہ musical gatherings کی tune ہے دوسرا standard tune کے اوپر ہے کہ وہ جو tune استعمال کی گئی ہے وہ آیا musical gathering کی ہے یا کسی اور environment کی ہے تو مثال کی طور پر پاکستان کی جیسے محول کے اندر ناتوں کی tune گانوں کی tune سے برکو different ہے اور ابھی دس پندرہ سال پہلے تک قومی طرحانوں کی tune نہ گانوں کی tune سے بلکو different تھی اور اب وہ کافی نزدیک آتی جا رہی ہے تو دو standard ہے ہمارے پاس music میں ایک تو یہ کہ وہ مترب ہو یعنی excitement اور depression کے اندر اپنا impact چھوڑا ہو اور دوسرا یہ کہ اس کی tune musical gathering کی tunes کے equivalent ہو اس کی جیسی ہو یہ theoretically نسبتاً آسان ہے implement کرنا بہت زیادہ مشکل ہے implement کرنے کے اندر فقہاں نے مشکل کو آسان کیا ایک اور فتوے کے ذریعے سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی music کو سنیں اور سنتے ہی آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ musical gathering کی ہے تو یہ حرام ہے absolutely حرام اگر آپ سنیں اور آپ یہ کہیں کہ قطعاً musical gathering کی نہیں ہے تو یہ سو فیصد حلال ہے اگر آپ سنیں اور آپ یہ کہیں کہ مجھے doubt ہے کہ یہ musical gathering کی ہے یا musical gathering کی نہیں ہے تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے یہ حلال ہے مطلب یہ لیا کہ یہ حلال ہے اچھا اب ایک اور سوال ہے ہر حلال چیز کیلئے ضروری ہے کہ میں کروں بھائی کوئی واجب تھوڑی کہا ہے تو نہ کرو میں اپنے طور پر سوچتا ہوں کیا ایک اقل مند دیندار امام وقت کے فالور کو ہر حلال کو اٹیم کرنا چاہیے ہر حلال کو اٹیم کر لیں یا نہیں وہ یہ سوچے کہ جو میرا objective کے نزدیک آئے گا مجھے وہ کرنا چاہیے تو مثال کی طور پر فرض کریں میں نے ایک music سنا میں doubt کر رہا ہوں یہ musical gathering کا ہے یا نہیں ہے تو حلال ہو گیا سن لو اس کو کیا ضرورت ہے اچھا ممکن ہے وہ یہ کہا ہے کہ نہیں میں جب اس کو سنتا ہوں تو میں بہت peace of mind feel کرتا ہوں تو یہ impact نہیں ہے کیا اس مطلب کچھ impact آ رہا ہے آپ کے اوپر یہ تو دوسری وجہ سے ایک اور مسئلت پڑھ دائی تو پھر وہ کیوں سن رہا ہے وہ سن رہا ہے چونکہ آپ سن رہا ہے اس لئے میں بھی سن رہا ہوں تو تمہیں logical ہونے چاہیے تمہاری life کے اندر ایک objective ہونا چاہیے کیوں بلاجہ میں اس کے اوپر بھگزائے کر رہا ہے تو میرا اپنے خیاد ہے کہ آپ logical رہے ہیں اور آپ اپنے objective کے اوپر focus کریں ہاں ٹھیک ہے اگر کوئی جوان مثلا ایسا ہے جو کہہ رہا ہے میں control نہیں کر پاتا مجھے کچھ سننا ہوتا ہے تو میں اس سے کہوں گا ٹھیک ہے تمہیں اگر کچھ سننا ہی ہوتا ہے تو تم ایسی چیز سن لو کہ جس کے بارے میں تم یہ یقین سے کہہ سکو کہ یہ حرام نہیں ہے کم از کم اتنا تو کر لو اور باقیوں کو میں advice کروں گا سننے ہی کیا ضرورت ہے کوئی positive کام کرو کوئی life کو لے کے چلو کسی نے پوچھا کہ اگر میں ذہن میں یہ سوچوں کہ گناہ کر رہا ہوں اور اس سے مجھے کوئی مزہ آئے تو یہ سوچنا حرام ہے نہیں حرام نہیں ہے لیکن کیا کوئی دماغ خراب ہے کیا کوئی positive چیز سوچ لو سوچ کی اگر مزے لینے تو کوئی اچھی چیز سوچ کی مزے لینے ہوں لے رہے ہو گئی یہ ہے تھی مرک انہوں لکھا ہے کہ there are many teachers in this gathering do you have any advice for them yes ایک بہت سادہ سا کام چونکہ میں بھی teacher officially رہا ہوں اور اپنے آپ کو teacher سمجھ کے فخر کرتا ہوں تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ teachers پل سرات کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں teachers پل سرات پہ ہوتے ہیں یہ اپنی ایک move سے کسی بچے یا بچی کو ڈسارٹ کر سکتے ہیں یہ اپنے کسی ایک move سے کسی بچے یا بچی کا future تباہ کر سکتے ہیں اور یہ اپنے کسی ایک move سے کسی بچے اور بچی کو نجات دلا سکتے ہیں اور اس کی زندگی کو آباد کر سکتے ہیں تو یہ لوگ پل سرات پہ ہوتے ہیں ان کو بہت تو اشیار ہونا چاہیے شکاوگو میں میں teachers training کا ایک session کر رہا تھا day long اس میں ایک زہر سے پہلے تھا ایک زہر کے بعد تھا تو زہر سے پہلے والے میں میں نے teachers training کی importance teachers کی importance اور ان کے impact کے اوپر بات کی تو زہر میں جب بریک ہوا تو ایک teacher کھڑا ہوا کہنا گا سر میں باقی session attend کیے بغیر teaching line چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں چونکہ یہ جو problem آپ نے ہمیں بتائی ہے میں سرکوش serve کرنے کے لئے یہاں پہ آیا تھا اتنے بڑے انتحان میں فسنے کے لئے یہاں پہ نہیں آیا تھا تو میں نے سکھا کہ تھوڑا سبر کرو چونکہ ابھی میں نے نظیر ہو کر بتایا ابھی بشیر ہو کر نہیں بتایا اس کا ثواب بھی اتنہ ہی ہے پھر اگر teacher police رات پہ کھڑا ہے کہ گلتی کرے گا تو نیچے جہنم میں جائے گا تو اس کو جنت کا جو مقام ملنے والا ہے وہ بھی اللہ کی رسول کے نزدیک ہے اللہ کی رسول نے امام خمینی نے بہت خوبصورت ایک جملہ فرمایا تھا کہ teaching انبیاء کا profession teaching انبیاء کا کام ہے انہوں نے پیشہ لفظ استعمال کیا profession being a profession یہ انبیاء کا کام ہے تو آپ انبیاء کے footstep پر کھڑیں لیکن ایک بات ذہن میں رکھئے گا ہیں آپ پورے سراغ پر تو اگر آپ اس راستے پہ صحیح چل لیے تو آپ انبیاء کے پیچھ ہیں لیکن اگر آپ نے یہاں پہ گربر کر دی تو پھر مندگی بہت مسئیبت میں ہے ہم لوگ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں ٹیچر ہونے کے ناتے لیکن وہ بچوں کی زندگیوں کے اوپر بہت اچھا بہت برا اثر ڈال سکتے ہیں اگر ہمیں اچھے اور غلط کام ہو تو اتنا ہی احتیاط کر لیں کہ اس بات کو ہم سمجھ لیں ریسپونسبل رہیں ہمیشہ جو مجھے سامیم میں آتا ہے اگر ٹیچر صرف ایک کام کرے یہ فیل کرے کہ وہ ریسپونسبل ہے تو کافی ہے پھر وہ احتیاط کرے گا خدا سے مدد بھی مانگے تو خدا اس کو ہدایت دے دے گا لیکن ریسپونسبل ریسپونسبل ہوں ان بچوں اور بچیوں کا جو میرے ہاتھ میں موجود ہیں اللہ انشاءاللہ ہمیں امام کی نصرت اور ان کی خدمت کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ آپ سب کا انتہائی شکریہ آپ کی سوالات بہت لوجیکل اور بہت مفید انشاءاللہ ہم اور آپ کوشش کرتے رہیں تو ہم اپنی جنریشن کو ایسا گراؤنڈ دے سکتے ہیں جس کے اندر وہ ہم سے زیادہ بہتر ریزرڈز کو حاصل کر پائیں گے انشاءاللہ درود بیجے کا محمد و آل محمد پہ